یہ دلکش پھول دراصل R is equal to sine 2 theta کا گراف ہے جو کہ پولر کوارڈنیٹس میں بنایا گیا ہے پولر کوارڈنیٹس اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں خان اکیڈمی کی ہی ویڈیوز دیکھئے خان اکیڈمی ہر پل آپ کے ساتھ اچھا اب خوبصورتی میں کھوئے نہیں رہیں پہلے یہ سمجھیں کہ گراف میں ہو کیا رہا ہے گراف میں R پلوٹ کیا گیا ہے اور theta اس کا angle ہے horizontal سے اب جیسے جیسے یہ angle بڑھتا چلا جاتا ہے R بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے کس حساب سے sine 2 theta کے حساب سے R بتدریج کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اب جب theta pi by 4 کے برابر ہوتا ہے quarter pi کے برابر ہوتا ہے تو R ہوتا ہے sine pi by 2 کے برابر جو کہ آپ جانتے ہیں ایک کے برابر ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے 45 degrees پہ pi by 4 پہ R maximum ہے اب جب theta pi by 4 سے بڑھ کے pi by 2 کی طرف آتا ہے تو R کم ہوتا جاتا ہے اور کم ہو ہو کے صفر ہو جاتا ہے اب ہم R کو calculus کی نظر سے دیکھیں گے یعنی R میں جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ کس rate پہ کس حساب سے آ رہا ہے تو یہ R' ہم نکالتے ہیں sine 2 theta کا derivative 2 cos 2 theta اب polar coordinates میں تو یہ ہے اس کا مطلب kaartesian coordinates میں کیا ہوتا ہے یعنی X اور Y میں کیا ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ R resultant ہے Y کا اور X کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک یعنی right angle triangle ہے کیونکہ یہ theta ہے تو یہ 90 degrees ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ Y برابر ہے R sine theta کے جبکہ X برابر ہے R cos theta کے جانتے ہیں تو یہ ہے تو یہ آپ کا R ہے اور اس کو اگر میں مٹا کے دوسرے نگ میں لکھوں تو یہ R' کیا تھا 2 cos 2 theta اور ابھی ہم نے دیکھا کہ Y کیا ہے R cos نہیں sine theta یعنی یہ ہو جائے گا sine 2 theta sine theta اور X بھی اسی طرح R cos theta ہے تو R برابر ہے sine 2 theta کے تو یہ بھی ہو جائے گا sine 2 theta cos theta اور اب میں اس کا derivative لیتا ہوں derivative لینے کے لیے میں یہاں دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے product rule لگانا ہوگا تو یہ بنے گا 2 cos 2 theta ضرب sine theta اور اگر آپ کو product rule نہیں یاد ہو تو یہ دیکھئے کہ یہ جو sine 2 theta ہے یہ ہمارا U ہے sine theta V ہے product rule ہوتا ہے U-V جمع V-U V-U بنتا ہے sine 2 theta cos theta اسی طرح اب ہم آتے ہیں X- پہ تو X- بنتا ہے وہی product rule کے تحت 2 cos 2 theta ضرب cos theta جمع sine 2 theta sine theta اب ہم یہ سب کر کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پائے بائے چار ریڈینز پہ یہ جو R1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے تو اب ہم کریں گے یہ کہ جہاں جہاں ہمیں theta نظر آ رہا ہے وہاں وہاں ہم ڈالیں گے پائے بائے چار تو یہ ہٹایا یہ ہٹایا اور excuse me جگہ دیجئے تھوڑی yes یہاں پہ یہ پائے بائے چار اور یہ پائے بائے چار یہ ہٹایا پھر اس کے بعد پھر یہاں پائے بائے چار اور یہ بھی پائے بائے چار پھر یہ 2 وہی رہے گا پائے بائے چار یہ theta اس کی جگہ آیا پائے بائے چار اور پھر یہ بھی پائے بائے چار اس کو ایک سیکنڈ یہ پائے بائے چار اور اس کو تھوڑا سا یہاں کریں گے اور پھر یہاں لگتے ہیں پائے بائے چار سمجھ گئے ہیں اب آپ کیلکیلیٹر استعمال کریں دماغ استعمال کریں ہاتھ استعمال کریں مجھے نہیں پتا لیکن اس کو کیلکیلیٹ جب ہم کریں گے تو y ڈیش ہمارے پاس آتا ہے under root 2 بٹا 2 جبکہ x ڈیش جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے منفی under root 2 بٹا 2 اور یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ دیکھئے y آپ کا کیا ہو رہا ہے y یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے اس لئے مضبط ہے اور x جو ہے آپ کا گھڑتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے x ڈیش آپ کے پاس منفی آ رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ left تو اب یہ تو تبدیلی جو آ رہی ہے یہ theta کے حساب سے آ رہی ہے اب اگر ہم dy by dx نکالیں کہ y میں x کے حساب سے کیا تبدیلی آ رہی ہے تو کیا ہوگا بھائی dy by d theta یعنی y ڈیش بٹا dx by d theta یعنی x ڈیش اور یہ جب ہم ڈالتے ہیں under root 2 بٹا 2 divided by منفی under root 2 بٹا 2 تو کیا آتا ہے بھائی یہ آتا ہے منفی 1 یعنی r is equal to 1 جو کہ pi by 4 پہ ہے اس پہ اگر میں ڈھیلان بناوں تو وہ ڈھیلان منفی 1 آنی چاہیے اور وہ آ رہی ہے اور یوں ہماری تصدیق ہوگی کہ pi by 4 پہ r 1 کے برابر ہوگا موسیقی